بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل آپ کو سب سے بڑی خبر دینا چاہتا ہوں اور وہ نو مئی کے واقعات سے متعلق اور لاہور کے جناح ہاؤس سے متعلق ہے اور وہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ انصداد دہشتگردی عدالت میں معاملات چل رہے تھے اور خواتین اس میں تھی جس میں سنم جوید، طیبہ راجہ، آلیہ حمزہ بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں لیکن اس جو بڑی خبر ہے آج لاہور کے اندر ایک بڑا سیمینار ہوا وہاں پہ ایمان جماعت اسلامی نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ ان خواتین کو رہا کیا جائے ان خواتین کے حوالے سے اور بہت سارے مطالبات ہوئے اور عمران خان تو ہمیشہ اس حوالے سے سوال اٹھاتے رہے اب سے توڑ دیر پہلے جو خبر آئی ہے یہ دبنگ خواتین جن کے کچھ دن پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ ان خواتین کے حوالے سے وہ میں تفصیل میں بعد میں بتاتا ہوں لیکن آپ کو سب سے بڑی خبر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے جناح ہاؤس مقدمے کے اندر نو لوگوں کی جو زمانتیں منظور کی ہیں اس میں سنم جعوید خان کا نام سب سے آگے ہے اور سنم جعوید خان کے والد انٹرویوز دے چکے ہیں دو تین دن پہلے ان کی دوسری مشیرہ ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کے گھر والوں کو تنگ کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے ایک کو حوالے کرو دوسری کو دے جاؤ اس قسم کے انہوں نے الفاظ لکھے تھے یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں اور یہ ان کے والد نے بھی کہا تھا کہ جو چاہتے ہیں کہ ان سے کوئی بیان ریکارڈ کروالیا جائے سنم جعوید وہ بیان ریکارڈ نہیں کرے گی اور ان کے مطابق سنم جعوید کے نظریات جو بھی ہیں وہ اپنے نظریات کے پر ڈٹی رہے گی اب جن لوگوں کی زمانتیں منظور ہوئی ہیں ان میں بتایا گیا ہے سنم جعوید خان ہے روبینہ جمیل ہے افشا تارک ہے آشما شجاہ ہے شاہ بانو ہے سید فیصل اختر ہے قاسم علی حسن حسین قادری کی جو زمانت بعد از گرفتاری ہے وہ منظور عدالت نے کر لی ہے اور ان تمام لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ایک لاکھ روپے مچلکوں کے عبض جو ہے وہ زمانتیں منظور ان کی کی جاتی ہیں اب یہ جو ایک لاکھ روپے کے عبض ان سب لوگوں کی زمانتیں منظور کی جا رہی ہیں سوال صرف یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کی رہائی ہو پائے گی کہ نہیں عملی طور پر ہو پائے گی لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اب یہاں سے اگر کچھ ہوتا ہے تو ہائی کورٹ کا فورم ان کے پاس موجود ہے لیکن اگلی بات یہ ہے کہ کیا کسی اور مقدمے کے اندر چونکہ نامعلوم مقدمے یہاں پہ بہت زیادہ ہیں اور نامعلوم مقدموں کے اندر نامعلوم جس کو مرضی ڈال دیں اس میں تو کوئی پوچھ پکڑی پاکستان کے اندر نہیں ہے اور اگر چودری پرویز الہی اور بہت سارے ایسے نام لیے جا سکتے ہیں جو تگڑے لوگ ہیں اگر ان کا کوئی حال احوال نہیں ہے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جیسے آج حبیب اکرم صاحب نے لاہور کے سیمینار کے اندر بہت ہی ایک دلچسپ فکرہ کہا وکلا بیٹھے ہوئے تھے ظاہر ہے اس میں حامد خان صاحب تھے تزاز عیسن صاحب تھے دیگر لوگ تھے انہوں نے کہا میں اپنے وکلا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وکلا جس دستور یا آئین بچاؤ تحریک کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیا اس ملک میں کوئی دستور بچا ہوا ہے جس کو انہوں نے بحال کروانا ہے ان کے مطابق دستور کی وہ شکے جس کی بنیاد کے اوپر دستور آئین یا کانسٹیوشن کہلاتا ہے وہ تو عملی طور پر موتل ہے اور پاکستان کے اندر یہ جو موجودہ حالات ہیں شاید ہی ہم نے کسی اور سیچویشن کے اندر اس طریقے سے دیکھے ہوں تو اس کی ہمیں ایک مثال جو ہے ہمارے سامنے دکھائی دیتی ہے اب یہ تو ہو گئی بہت بڑی بات کہ عدالت نے جو زمانت ہے وہ تو دے دیا چار مہینے کے بعد لیکن کیا عدالت اپنے ہی فیصلے کے اوپر زمانت کے اوپر عمل درامت کروا پائے گی یا نہیں کروا پائے گی دیکھئے فی الحال جو سب سے بڑا بہران ہے وہ بہران یہ نہیں ہے کہ زمانتیں ہو پاتی ہیں نہیں ہو پاتی ہیں فلا آدمی کو ریلیف یا انصاف مل پاتا ہے اس سب سے بڑا جو بہران ہے وہ پاکستان کے ججز کو پاکستان کی عدلیہ کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ اپنے وقار کو اپنے تقدس کو وہ جو توہینے عدالت عام لوگوں کی اوپر لگاتے ہیں وہ یہاں پہ ایکسرسائز کریں اور بتائیں اگر آپ کے فیصلوں کی اوپر عمل درامت نہیں ہوتا تو یہ جو آپ کی منصفی کی نشست ہے یہ جو منصف منصفی ہے اس سے اپنے آپ کو معذول کریں اپنے آپ کو اس سے الگ کریں گھر چلے جائے تاکہ پتا چلے کہ ہمارے منصف جو ہیں وہ بلند نقدار کے مالک ہیں ان کے لیے یہ پروٹکول یہ مرات مانی نہیں رکھتی اچھا اب یہ تو ہو گئی اگلی جگہ کی اوپر بات میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح علی محمد خان کہہ رہے تھے کہ ہم نو مئی سے پہلے والے موڈ کی اوپر پاکستان تحریک انصاف واپس آگئی ہے ہم جلسے بھی کریں گے سیمینار بھی کریں گے ایک بڑی بات ہوگی اگر تحریک انصاف باہر نکلتی ہے یا ان کو نکالا جاتا ہے لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے تو تذبذب ہے ہی ہے اور خبریں ہیں کہ انہوں نے نواز شریف نے جی طاقتور جو ہلکے ہیں ان کو سرک جھنڈی دکھائی ہے لیکن میں اس سے پہلے آپ کو سات جلسوں کی خبر دینا چاہتا ہوں سات جلسے کیا ہے خبر آئی ہے مسلم لیگ نون سے کہ وہ لاہور کے اندر سات بڑے جلسوں کا انقاط کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں اپنے ووٹرس کو اب امتحان دینا چاہتے ہیں چلیے یہ اچھا ہے کہ جلسوں سے آپ کو پتا چل جائے گا کتنے لوگ ان جلسوں میں آتے ہیں اب یہ مہربانی کریں کہ کسی میریج ہال میں نہ کریں یہ مہربانی کریں کہ کسی بند گلی کے اندر نہ کریں تاکہ لوگوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کسی کھلے گراؤنڈ کے اندر کسی کھلی جگہ کے اوپر کوئی جلسہ ہونا چاہیے جس میں ہم میڈیا والے جا کے دیکھ سکیں یا لوگوں کو کام از کم دکھا سکیں کہ وہاں کتنی بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو اتدائی طور پر جلسے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ ان تمام جلسوں سے خطاب کریں گے اور جو پہلا جلسہ ہے وہ دو حلقوں کا ہے اینے ایک سو تئیس اور اینے ایک سو چوبیس کا مشترکہ طور پر جلسہ کیا جائے گا اور اس جلسے کے اندر حمزہ شہباز غزاری سریم بٹ اور میاں مشتبہ شجاہو رحمان اور یہ بھلا حلقہ ہے دوسرا جلسہ ہے وہ نواز شریف کے آبائی حلقے جو آپ کو گوال منڈی اور دیگر کا حلقہ بنتا ہے ایک سو پچیس اور ایک سو چھبیس کے اندر کیا جائے گا تیسر جلسہ اینے ایک سو ستائیس اور ایک سو اٹھائیس کے اندر کیا جائے گا جو اس سے الگ جلسہ ہے وہ اینے ایک سو پینتیس اور اینے ایک سو چھتیس کے اندر الگ سے جلسہ کیا جائے گا چلیے یہ جلسے ہونے چاہیے اور رانہ مبشر اور میاں عمران جاوید جو ہیں ان کے حلقے جو آگے لگتے ہیں ان حلقوں تک آپ جائیں گے تو ضرور ہونے چاہیے خاجہ ساد رفیق سردار عیاض صادق جو ہیں بتایا گیا ہے کہ تمام جلسے یکم اکتوبر سے آٹھ اکتوبر کے درمیان کیے جائیں گے کہوں کہ مسلم لیگ نون نے آج جو میڈیا کو ڈیٹیل زاری کی ہیں اس کے مطابق جی مسلم لیگ نون کا جو مضاہمتی گروپ ہے اس نے نواز صلیف کو قائل کر لیا ہے اور اب نواز صلیف کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی بیانیوں کے اوپر نظریں ثانی نہیں کریں گے اور تگڑے سیاسی بیانیوں کے ساتھ میدان میں اتریں گے اور ان کے مطابق یہ میری ذات کا معاملہ ہوتا تو میں در گزر کر لیتا لیکن یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور اتصاب نہیں کریں گے تو پاکستان آگے نہیں بڑھے گا میری صرف ایک گزارش ہے کہ یہ جو آپ پارٹ ٹائم آپ وقتی طور پہ یہ جو مضاہمت دکھاتے ہیں اس سے مضاہمت نہیں کہتے ہیں میں ایک بات آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اقتدار سے دوری کا جو عرصہ ہے وہ اپنی زبان میں مضاہمت کھلاتا ہے پھر وہ مضاہمت کرتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر کوئی سمجھوتا کرتے ہیں کوئی ڈیل کرتے ہیں یا خود باہر چلے جاتے ہیں کوئی اور ریلیف حکومت لیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اب تو جنرل باجبہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں پھر بہت کچھ کرتے ہیں قوم ان چیزوں میں نہیں آنے پڑے والی دیکھئے اگر آپ اتنے مضاہمت والے تھے تو آپ نے 2017 کی حکومت کے بعد شاید خاکان عباسی نے کون سیکشن لیا ایک سوال وزیراعظم عمران خان والی بات چھوڑ دیتے ہیں شہباز شریف نے آکے کیا کیا آپ کا وزیراعظم نہیں تھا آپ کی جماعت کا وزیراعظم نہیں تھا تو یہ کیسے ہو گیا اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ پھر آپ نے عمران خان کے اوپر کیسے مقدمات بنا دیئے نو مئیس سے متعلق عمران خان تو نو مئیل دن ریاست کی حراست کے اندر تھے تو یہ جو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہی کہتے ہیں وہ پارٹی کے سربراہ ہیں تو اسی طرح نوازلی بھی پارٹی کے سربراہ ہیں ہر فیصلے کی ذمہ داری لیں لیکن وہ اس چیز کی طرف بالکل بھی آنا نہیں چاہتے اور وہ اس چیز کو لے کے اب اس بات کے پر پریشان ہے ایک خبر آپ کو اور دے دیتا ہوں وہ الیکشن کمیشن سے متعلق ہے تحریک انصاف کی جو ممنوع فنڈنگ والا معاملہ ہے اس کے اوپر پچیس چھبیس ستمبر کو کیس لگایا ہوتا الیکشن کمیشن پاکستان نے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ اب ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو اداروں کو ایک ہی جماعت نظر آتی ہے اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے اور وہ صاحب جن کی موجیں لگی ہوئی ہیں نوارو لککاکڑ وہ کہہ رہے دی کسی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے روکا نہیں جائے گا ان کے مطابق جو توڑ پھوڑ کے الزمات ہیں ان کے اوپر قانون کا سامنا کرنا پڑے گا اب صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ بات درست ہے کہ اس کے اوپر کسی کو روکا نہیں جائے گا تو پھر جو پاکستان تحریک انصاف ہیں ان کی باری دفعہ ایک سو چوالیس کیوں لگ جاتی ہے یا ان کی باری اپابنیاں کیوں لگ جاتی ہیں اور مسلم ڈگنون کو اور باقی کو اب دیکھیں نا اگر وہ ساتھ جلسے کرنے جا رہے ہیں تو ان جلسوں کو پولیس سیکیورٹی فراہم کرے گی ان جلسوں کے اندر تمام سرکاری وسائل استعمال ہوں گے ہمیں میں نہیں کہہ رہا پیپس پارٹی کہتی ہے کہ جو پنجاب کی نگران حکومت ہے یہ تو نولی کی ایکسٹینشن ہے یہ تو ان کو مضبوط کر رہی ہے حالانکہ موسن نکوی کو زرداری کا پچا کہا جاتا ہے تو یہی تحریک انصاف بھی کہتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ پاور شو نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے بس کی بات نہیں ہے پھر آپ ایک موقع دے دیجئے امران خان کو اس کو کہیں کہ منارہ پاکستان کے اوپر ایک رہرسل جلسہ کر کے دکھا دے یہ جلسہ ہوتا گیا وہ آپ کو کر کے دکھا دے گا اپنا موشہ خیال لکھئے گا خدا حافظ